اور کمال ہی حضور یہی ہے میرے مونہ کا ہاں بے شک آپ کے پاس یہ کیا میار ہے ہاں یہ یہ آو میرے عزیز ادھر میمبر کے پاس آو میں دکھاؤں ادھر چلے آو مجھے پہلی دفعہ اتفاق ہوئے کہ میں آنگا صاحب کی مجلس سن رہا ہوں اور یہ میرا حوصلہ اور جرت ہے بہت اچھی بات مجھے خوشی ہوئی اللہ کرے پوچھنے کے حوصلے پیدا ہوں چشمہ مجھے دینا آپ سلوات پڑھیں میں حوالہ نکال دوں ایک فارسی کی کتاب میرے ہاتھ میں ہے اور ایک اردو کی یہ فارسی میں یہ فقہ قامل ہے نام آپ لوگ پڑھ رہے ہوں گے یہ میں کیمرے کے سامنے بھی کر رہا ہوں یہ مجلسی اول کی کتاب ہے علامہ باکر مجلسی کے والد محمد تقی مجلسی اور محمد تقی مجلسی وہ عالم ربانی ہے جس کے بارے میں تمام علمائے رجال نے لکھا ہے کہ جب ان کا آخری وقت قریب تھا تو رسول اپنے بارہ نائبوں سمیت تشریف لائے اور ان کے لقص یہ ہے کہ انہوں نے رسول کے قدم چکے کہا آپ میرے ہاں تشریف لائے میں تو کتوں ہوں آپ کے دروازے کا رسول نے کہا صرف ہم نہیں آئے بطول بھی آ رہی ہے اب اس سے پتا کریں کہ اس عالم ربانی کا مقام کیا ہوگا یہ تشہد کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ سنت ہے کہ تشہد میں علی اور اس کے گیارہ بیٹوں کی گواہی دی جائے اور اتنا تو میرا عزیز بھی سمجھتا ہے اور آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ سنت اسے کہتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہو یا بارہ میں سے کسی امام نے کیا ہو تو میرے عزیز ہمارا دماغ خراب نہیں کہ ہمیں نبی یا آئیمہ کی سنت نہ ملے اور ہم وہ کام کریں رہ گیا یہ جو الزم لگایا جاتے کہ غزر فر نے یہ بات شروع کی ہے بزرگ دوا ہی دیں گے توفہ تو الہوام کل کی پیتوار ہے پاکستان بننے سے پہلے جو برے صغیر میں توفہ تھا اس توفے کا نام ہے توفہ احمدیہ سرکار ناصر الملت کا یہ میرے ہاتھ میں توفہ احمدیہ ہے یہ توفہ احمدیہ پڑھا جا رہا ہے نا کیمرے کے سامنے میں نے کر دیا توفہ احمدیہ انہوں نے نماز کے باب میں ناصر الملت وہ آل میرے بانی ہے جب تک یہ زندہ رہے ہیں عراب کے مجتہدین فتوہ نہیں دیتے تھے کہ ناصر الملت سے پوچھو تو ناصر الملت کا یہ توفہ رائج تھا برے صغیر میں جب پورا ہندوستان ہوتا تھا تو انہوں نے تشہد کے باب میں جو تشہد لکھا ہے وہ وہی ہے جس میں علی کی بھی گواہی ہے اور اس کے گیارہ بیٹوں کی بھی گواہی ہے اب ہو گئی تسلیح نہیں آگ میں سے بھی اگر کسی کو کوئی شک ہو شام کو کوٹھی پیا جانا جتنے حوالے آیتیں دکھا دوں گا حدیثیں دکھا دوں گا مجتہدین کے فتوے دکھا دوں گا اور اگر بعد مجتہدین پہ بھی آتی ہے یہ میرے ہاتھ میں عمالی شیخ صدوق ہے شیخ صدوق وہ عالم ہیں جو مقصرین پر بھی حجت ہیں یعنی اگر شاید مجتہد کوئی دیکھنا ہے تو پھر وہ مجتہد دیکھو جو مجتہد گا رہے جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مجتہد بنتے ہیں جن کی کتابیں پڑھ کے ہم لوگ علامہ کہلاتے ہیں یہ وہ وہ شخص ہے تمہارے مذہب کا تیسرا ستون جن پر چھت کھری ہے مذہب کی عمالی جمع ہوتی ہے املا کی یعنی انہوں نے املا کروائی ہے بولتے رہے ہیں لوگ لکھتے رہے ہیں نماز کے بارے میں جب تشہد لکھوایا ہے انہوں نے تو پتہ ہے کیا جمعہ لکھوایا یجزی فی تشہد شہدتاؤنے فما زادہ فتعبدن فرماتے ویسے تو دو گواہیاں بھی کافی ہیں لیکن دو سے زیادہ گواہیاں جو نماز میں دیتے ہو وہ عبادت کے لیے ہوتی ہیں یہ فیصلہ میں نے تم پہ چھوڑا شیخ صدوق علی کی گواہی کو عبادت کہے اور آج کم اللہ اسے باطل کہے سچا کس کو مانوں دعوت میں نے کھولی دے دی ہے کہ حوالے جتنے میرا عزیز بھی چاہیے کسی اور کے دماغ میں بھی کوئی اگر شکوک و شباد جکھٹکے ہوں وہاں آ جائے سوال تمہارا یہ تھا کہ جہاں کسی امام نے کھڑا کر دیا ہمیں وہاں رک جانا چاہیے میں ممبر سے چیلنج کر رہا ہوں منڈی بہودین کے سزا خانے سے لے کرنا جب اشرف کے حوضہ علمیہ تک کائنات عالم کے ہر عالم کو جمع کر کے غزنفر کا یہ چیلنج پہنچا دو میں بڑی کتاب نہیں کہتا کسی چھوٹی کتاب میں مستند میں نہیں کسی ضعیف میں ممتبر نہیں بہلکل گئی گزری روایت میں دکھا دو کہ کسی امام نہ لوکا ہو کہ نماز میں علی کا نام نہ لیا کرو ہر عالم کے پاپوشے ہنی چاہ سکتا دن فر ہو جائے مجھنا نہیں جائے گی بس مجھوہ پر آنے میں